الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بحسان الى یوم الدین اما بعد نماز تراوی کے بعد توحید و شرک کا جو سلسلہ چل رہا ہے اس میں پچھلے کئی دن سے ہم اور آپ شرک کی مختلف صورتیں پڑھتے اور سنتے آ رہے ہیں کل میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ شرک کے جو مظاہر یا شرک کے جو صورتیں امت میں پائی جاتی ہیں ان میں سے بعض صورتیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑی گئی ہیں یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے معاملات یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں سے کسی صفت کا حامل یا کوئی معاملہ اپنے ہاتھ میں رکھنے والا لوگ مانتے ہیں آج ایسے ہی ایک مسئلے کا ذکر کروں گا جو حقیقت میں شریعت اسلامیہ کے نظر میں شرک کی ایک شکل ہے لیکن لوگ یہ مانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ نہ رکھنا کفر ہے یعنی آپ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو میں اب ذکر کر رہا ہوں یہ عقیدہ رکھنا قرآن و سنت کی نظر میں قرآن و سنت کے تعلیمات کے روشنی میں شرک ہے اور جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں وہ یہ مانتے ہیں کہ اگر کوئی اللہ کے نبی کے بارے میں یہ عقیدہ نہیں رکھتا تو وہ مسلمان نہیں ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ مسئلہ بہت ہی اہم ہے بڑا متنازہ ہے لوگوں نے بنا لیا ہے ورنہ قرآن و سنت میں مسئلہ بہت واضح ہے آج وہ جو مسئلہ ہمارے سامنے ہے وہ یہ عقیدہ رکھنا کہ نبی علیہ السلام مختارِ کل ہیں مختارِ کل کا مطلب یہ کہ ہر چیز کا اختیار رکھنے والے ہیں ہر چیز پر آپ کا اختیار چلتا ہے یہ جو عقیدہ رکھنے والے حضرات ہیں وہ یہ مانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دے دیا ہے یعنی اللہ تعالی نے کیا کیا ہے اختیار دے دیا ہے اب اللہ کے اختیار دینے کے بعد اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز کا اختیار رکھتے ہیں سب چیزوں کا اختیار رکھتے ہیں جنت دینے کا اختیار رکھتے ہیں جہنم دینے کا اختیار رکھتے ہیں جس کو چاہے جنت میں بھیج دیں جس کو چاہے جہنم میں بھیج دیں دنیا میں جس کو چاہے جو دے دیں جس کو چاہے محروم کر دیں اللہ کے نبی سب کچھ دے سکتے ہیں سب کچھ روک سکتے ہیں مختارے کل ہیں یعنی ہر چیز کا اختیار اللہ کے نبی کے پاس ہے یہ عقیدہ کتاب و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں شرکی عقیدہ ہے ہر چیز کا اختیار کس کے پاس ہے اللہ ہی کے پاس اور یہ اختیار اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں عطا کیا اب یہ جو مانتے ہیں وہ یہ مانیں کہ نہیں وہ خود اختیار رکھتے ہیں یا یہ مانیں کہ اللہ نے اختیار دے دیا ہے اس کے بعد آپ اختیار رکھتے ہیں دونوں باتیں قرآن و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں غلط ہیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مختار کل ہر چیز کا اختیار رکھنے والی شخصیت ماننا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیارات اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی ماننا ہے اللہ تعالیٰ کا جو اختیار ہے اللہ کے ساتھ نبی علیہ السلام کو بھی صاحب اختیار ماننا یہ شرک ہے کیوں؟ آپ کو یاد ہے ہم نے جب اللہ کی ربوبیت کا تذکرہ کیا تھا اللہ کی ربوبیت میں توحید کا مطلب یہ اللہ ہی نے سب کو پیدا کیا ہے اور اللہ ہی سب کا مالک ہے ہر چیز کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے اگر ایسا ہوتا کہ اللہ نے اپنی ملکیت کے ساتھ اللہ کے نبی کو بھی اختیار دیا ہے اللہ کے نبی کو بھی کسی نفع نقصان کا مالک بنایا ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ بتاتا نہ وہ بات لیکن اللہ نے کیا بات بیان فرمائی سورہ مؤمنون کی آیت میں نے پڑھی تھی آج پھر پڑھتا ہوں اللہ نے فرمایا قل اللہ کے نبی ان سے کہیے ان سے پوچھئے من بیدیہی ملکوت کلی شئی کون ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی ملکیت ہے ہر چیز کا اختیار ہے وہ کون ہے وہو یجیرو علا یجارو علیہ کون ہے جو پناہ دیتا ہے اس کے مقابلے میں پناہ نہیں دی جا سکتی وہ کون ہے سیقولون للہ اللہ کے نبی کو اللہ نے کہا جب آپ یہ پوچھیں گے نا یہ جتنے مشرک ہیں سب کہیں گے اللہ ہی کوئی ان سب چیزوں کا اختیار حاصل ہے اللہ ہی ان سب کا مالک ہے آپ پوچھئے جب یہ حقیقت جانتے ہو مانتے ہو تو پھر کہاں سے تم پہ کسی کا جادو چل جاتا ہے کیسے یہی بات ان دوسروں کے بارے میں ماننے لگتے ہو قرآن کی یہ آیت بہت صاف الفاظ میں بتاتی ہے اللہ بیدیہی ملکوتو کل شئیہ ہر جیز کی ملکیت جس کے ہاتھ میں ہے وہ کون ہے وہ اللہ ہے اللہ نے کیا کسی کو دیا ہے نہیں قرآن و سنت میں کہیں اللہ نے نہیں بتایا کہ میں نے اپنے ساتھ میرے نبی کو بھی مالک بنا دیا نہیں اس کے مقابلے میں آپ دیکھو سورہ عراف کی آیت نمبر 188 اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اور واضح الفاظ میں کہلوایا قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضررا الا ما شاء اللہ الا کہ نبی آپ کہہ دیجئے میں خود اپنے نفس کا خود اپنے آپ کا نفع کا بھی مالک نہیں ہوں اور نہیں نقصان کا مالک ہوں یعنی میرے نفع و نقصان کا بھی میں مالک نہیں ہوں الا ما شاء اللہ مگر اس کا جس کو اللہ تعالی چاہے یعنی اللہ تبارک و تعالی مجھے بچانا چاہے اللہ تبارک و تعالی مجھے جیسے انسان کوشش کر کے اسواب اختیار کرتا ہے اگر کوئی سبب اللہ نے مجھے دیا میں نے کوشش کی تو بات الگ ہے ورنہ نفع و نقصان کے معاملات میرے اختیار میں نہیں ہیں قرآن کے الفاظ میں اللہ تعالی نے یہ بات اللہ کے نبی کے زمانی کہلوائی کہ نفع و نقصان کے معاملات میرے اپنے میرے اپنے نفع و نقصان کے معاملات میرے ہاتھ میں نہیں میرے اختیار میں نہیں سہل بن عبداللہ تستری رحمتاللہ یعنی تیسری صدی کے عالم یعنی اللہ کے نبی کے زمانے کے دو سو ڈھائی سو سال کے بعد یعنی آج سے تقریباً مان لیجئے گیارہ سو سال پہلے کے عالم وہ یہ آیت پڑھ کر یہ آیت اس آیت کے تفسیر کرتے وہ لکھتے ہیں کہ جو خود اپنے نفع کے مالک نہیں ہوں گے وہ دوسرے کے نفع و نقصان کے مالک کہاں سے ہو سکتے ہیں جب یہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے تو پھر یہ کہنا کہ اللہ کے نبی مختارے کل ہیں ہر چیز کا اختیار اللہ کے نبی کے ہاتھ میں کتنا غلط عقیدہ ہے آپ کے سامنے ایک حدیث بھی سناتا ہوں قرآن مجید کی آیتِ قریباً آزل ہوئی وَأَنذِ رَاشِرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ اللہ کے نبی آپ اپنے قریبی خاندان کے لوگوں کو ڈرائیے اللہ کے نبی نے کیا کیا سارے خاندان والوں کو جمع کیا اور جمع کر کے اللہ کے نبی نے نام لے کر کہا سب سے پہلے خاندان کا کہا اے بنی عبدِ مُنَف اے بنی عبدِ مُنَف تم اپنی فکر خود کر لو اِنِّي لَا اُغْنِي عَنْكُم مِّنَ اللَّهِ شِيَا میں اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کچھ کام نہیں ہوں گا تمہارے میرے پاس جو کوئی اختیار اللہ نے نہیں دیا پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرتِ عباس کو مخاطب کر کے یہی بات کہی پھر آپ نے اپنی پھوپی حضرتِ صفیہ کو مخاطب کر کے یہی بات کہی پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرتِ فاطمہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہے بیٹی جو چاہے مجھ سے اب مانگ لے میرے پاس جو مال ہے میرے مال میں سے جو چاہے مانگ لے لیکن اللہ کے پاس جو اختیارات ہیں ان میں اللہ تعالیٰ کے سامنے میں تمہارے کسی کام نہیں آؤں گا آپ بتاؤ اگر اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم مختارے کل ہوتے ہر چیز کے مالک ہوتے تو آپ ایسا اعلان کیوں فرما تھی قرآن میں آپ نے پڑھا ہے قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ آپ کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ مالک الملک ہر قسم کی بادشاہت کے مالک کون ہے یہ یہ اللہ ہے کیا اللہ نے اس میں کسی کوئی حصے دار بنایا نہیں اللہ نے کہیں نہیں بتایا کہ اس کا کوئی حصے دار بھی اللہ کے نبی کو اختیار دیا ہے اسی لئے یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ کے نبی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ آپ کو ہر چیز کا اختیار اللہ نے دے دیا غلط ہے یہ سچ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی صحابہ کو جنت کی خوشخبری سنائی دو باتوں میں بڑا فرق ہے یہ ایک ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق جنت کی خوشخبری سنا دینا الگ ہے اور دوسرا ہے اپنی مرضی سے جنت دینا الگ ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کسی کے جہنمی ہونے کی خبر دینا الگ ہے لیکن کسی کو جہنم میں داخل کرنا خود سے یہ الگ مسئلہ ہے آپ کو معلوم ہے نا میں نے آپ کو بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روز قیامت جو جہنم میں جا چکے امتی ہیں ان کو جہنم سے نکالیں گے اپنی مرضی سے نکالیں گے اگر آپ جنت اور جہنم دینے والے ہوتے تو آپ جہنم میں جانے نہ دیتے اپنے امتیوں کو اللہ نے فیصلہ کر کے جہنم میں بھیجا پھر اللہ کے نبی کیا کریں گے اپنی مرضی سے نکال لے آئیں گے نہیں آپ نے حدیث سنی میں نے بتایا اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں جاؤں گا اللہ کے سامنے سجدہ کروں گا اللہ کی تعریف کروں گا مجھ سے کہا جائے گا اب آپ سر اٹھائیے مانگئے سفارش کیجئے آپ کی سفارش قبول کی جائے گی پھر اللہ کے نبی جب اپنی امت کے حق میں سفارش کریں گے تو اللہ کے نبی کے الفاظ ہیں فَيَحُدُّ لِي حَدَّ اپنی مرضی سے میں نے نکال پاؤں اللہ ایک لیمٹ مقرر کرے گا ایک نمبر دے گا ایک تعداد بتائے گا ایک مقدار بتائے ان کو آپ نکالی ہیں اللہ کے نبی انہیں کو نکالیں گے آپ بتاؤ اگر صاحب اختیار خود ہوتے تو کیا اللہ تعالی کے سامنے جانے اجازت لینے کی ضرورت ہوتی کیا اللہ کے نبی انتظار کرتے اللہ کے نبی تو اتنی رحمت والے اپنی امت کو جانے نہ دیتے نا جہنم کے اندر بات اصل میں کیا ہے مسئلہ مسئلہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے بارے میں بھی یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ اختیارات اللہ کے نبی کے ہاتھ میں ہیں مختارِ کل ماننا یہ اللہ تعالی کا حق غیر اللہ کو دینے والی بات یہ اللہ تعالی کا حق ہے مختارِ کل اللہ ہے ہر چیز کا اختیار اللہ کے ہاتھ میں اور اسے کسی غیر میں ماننا وہ عظیم ہستی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو وہ انبیاء علیہ السلام کی ہو وہ دیگر اولیاء و صالحین کی ہو کسی اور کو ایسا صاحبِ اختیار ماننا یہ اللہ کا اختیار غیر اللہ کو دینے والی بات یہ شرک ہے اچھا بات آتی ہے جن لوگوں نے یہ کہا اللہ کے نبی مختارے کل ہیں ان کی بنیاد کیا کس بنیاد پہ کہتے ہیں ان کا مسئلہ یہ ہے کہ بعض احادیث اور بعض واقعات کا صحیح مطلب نہیں سمجھا بعض احادیث کیا بعض واقعات کا غلط مطلب انہوں نے سمجھا میں بطور نمونہ وہ بھی آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں تاکہ آپ دیکھیں کہ یہ دلائل کہاں ہیں اور وہ جو سمجھے وہ کہاں ہیں مثال کے طور پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حدیثیں آپ کو سناتا ہوں پہلی حدیث حضرت موسیٰ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہیں کہ فرشتہ جب حضرت موسیٰ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روح نکالنے کے لئے آیا نا اور اللہ تعالیٰ نے یہ نظام انبیاء کی خصوصیات میں رکھا ہے کہ فرشتے آ کر انبیاء کو اطلاع دیتی ہیں آپ کی موت کا وقت آ گیا ہے حضرت موسیٰ کو جب خبر دی تو حضرت موسیٰ نے ہاتھ سے مارا ففقعین فرشتے کی آنکھ پھوڑ دی فرشتہ گیا اللہ تعالیٰ کے پاس صحیح حدیث ہے فرشتہ اللہ تعالیٰ کے پاس گیا جا کر کہا تیرے بندے نے جو ہے میں نے جب خبر دی تو میرا یہ حال کیا اللہ نے کہا ٹھیک ہے جاؤ جا کے موسیٰ سے کہو اگر تمہیں اور دنیا میں رہنا ہے تو ایک کام کرو ایک گائے کی پیٹ پہ ہاتھ رکھو تمہارے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے اس گائے کی اتنے سال مزید تمہارے عمر بڑھا دی جائے گی فرشتہ آیا اور آ کر اس نے کیا کیا آ کر اس نے حضرت موسیٰ سے یہی بات کہی حضرت موسیٰ نے پوچھا اچھا اس کے بعد کیا ہوگا کہا اس کے بعد پھر موت ہے موت تو آنی ہے اس کے بعد آنی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر ایسا ہے تو ابھی سہی موت آنی ہے تو ابھی لے لو موت ابھی آ جائے ایک دوسری حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن کی روایت ہے کہ اللہ تبارکہ و تعالی جتنے بھی انبیاء ہیں موت سے پہلے انہیں اختیار دیتا ہے اختیار دیتا ہے کہ آپ چاہے تو ابھی یا چاہے رہنا چاہے تو اللہ اور آپ کی عمر میں لیکن اللہ کے سارے انبیاء اسی اختیار کو پسند کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا پنے بارے میں فرمایا کہ اللہ تبارکہ و تعالی نے ایک بندے کو اختیار دیا کہ اللہ اسے ساری دنیا کی دولت اتا کرے زیب و زینت اتا کرے خوشحالی اتا کرے زہرت الحیات الدنیا دنیا کی رنگینیاں اور عائش و عرام سب اللہ اتا کرے یہ اختیار کرے یا پھر یہ کہ آپ اپنے رب کے طرح وہ بندے کو اختیار دیا کہ وہ اپنے رب سے جا ملے تو اس بندے نے اللہ تعالی سے جا ملنے کو پسند کیا اللہ کے نبی جب بیان کر رہے تھے تو یہ ایک بندے کا تذکرہ اللہ کے نبی کر رہے تھے عام صحابہ کا ذہن وہاں تک نہیں گیا لیکن حضرت ابو بکر صدیق رونے لگے وہ کہنے لگے حضرت ابو سعید خدری راوی ہیں کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر سمجھ گئے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کے سامنے اطلاع دی کہ آپ چاہے تو رہ سکتے چاہے تو نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی کے پاس جانے کو پسند کر لیا اس کا مطلب کیا ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انتقال ہوا نا تو آپ کی زبان پر جو الفاظ تھے اللہم بالرفیق الاعلا یعنی اللہ تعالی میں رفیق اعلا کے پاس آنا چاہتا ہوں اب یہ دو واقعات مثال کے طور پر آپ کے سامنے کہتے ہیں دیکھو اس سے معلوم ہوتا ہے انبیاء کو موت پر اختیار اللہ نے دیا تھا دیکھیں بات سمجھئے یہ دو واقعات اس جیسی روایتیں لے کر کہتے ہیں انبیاء کو اللہ تعالی موت پر بھی اختیار دیا تھا یاد رکھیں موت پر اختیار اللہ نے انبیاء کو نہیں عطا کیا تھا موت کے وقت کے سلسلے میں انبیاء کی یہ خصوصیت ہے ان کو اطلاع دے کر ہی ان کی جان لی جاتی ہے ورنہ موت پر اختیار کا مطلب وہ خود اپنی موت کے لے لے اپنی جان خود لے لے ملک الموت کی کیا ضرورت موت کے وہ خود مالک ہو تو اپنی جان خود لے لیں اپنی جان خود ختم کر لیں ایسا نہیں ہوتا مرشتہ ہی جان نکالتا ہے اللہ کے حکمی سے جان نکالی جاتی اللہ ہی موت و حیات دینے والا ہے لیکن فرق یہ ہے کہ موت کا وقت کب ہونا چاہیے یہ اللہ تعالی اعزاز کے طور پر انبیاء کو عطا کرتا ہے کہ یہ وقت آپ چاہے تو آپ تاخیر کرے تو تاخیر حادیث سے معلوم ہوتا ہے کسی نبی نے تاخیر نہیں منتخم کی اس کے مطلب یہ ہوا کہ اعزاز کی بات ہے ورنہ موت پر اختیار اللہ نے انبیاء علیم الصلاة والسلام کو نہیں دیا بات صحیح ہے یعنی واقعہ صحیح ہے حدیث صحیح ہے لیکن حدیث سے جو معنی لوگوں نے سمجھا اللہ کے انبیاء کو موت پر اللہ نے اختیار دے دیا تھا نہیں دیا تھا اختیار اللہ ہی کے ہاتھ میں وہ فرشتہ جو جان نکالتا ہے اس کے بھی اختیار میں نہیں وہ اللہ تعالی کے حکم سے وہ نکالتا ہے موت و حیات اللہ کے ہاتھ میں اسی لئے اللہ تعالی نے بار بار قرآن میں کہا ہوا یحیی و یمید وہ زندہ کرتا ہے وہ موت دیتا اللہ نے اپنے بارے میں کہا ایسی ہی ایک اور روایت میں بتانا چاہا رہا ہوں دیکھیں کیسی روایتوں سے انہوں نے اللہ کے نبی کو مختارے کل بتانے کی کوشش کی پیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث کا ایک ٹکڑا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا اِنَّمَا أَنَا قَاسِم وَاللَّهُ يُعْتِي میں تقسیم کرنے والا ہوں اور اللہ تبارک و تعالی دیتا ہے حدیث صحیح ہے حدیث بلکل صحیح ہے اب اس حدیث کا مطلب انہوں نے جو سمجھا وہ کیا معلوم آپ کو انہوں نے جو مطلب سمجھایا وہ یہ کہ اللہ تعالی پوری کائنات اور سارے معاملات مجھے دیتا ہے پھر میں لوگوں میں باٹتا ہوں کیا باٹتا ہوں رزق میں باٹتا ہوں اولاد میں باٹتا ہوں خیر و شر کے جو فیصلے وہ میں اپنی طرف سے کرتا ہوں یعنی میں مختارِ قَاسِم کا معنی میں تقسیم کرنے والا ہوں کا مطلب لوگوں نے کیا سمجھا اللہ تعالی اللہ کے نبی کو دیتا ہے اور اللہ کے نبی لوگوں میں باٹتے ہیں میں آپ کو بتاؤں ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں قرآن کی آیات ہو یا احادیث ہو جب کبھی کوئی ٹکڑا پڑھے آپ کا سب سے آسان طریقہ یہ ہونا چاہیے آپ جائیے قرآن کی وہ آیت کھولیے حدیث کو کھولیے اس کو پڑھ کر دیکھیں اس سے پہلے اس کے بعد کیا الفاظ ہیں کس معنی میں وہ حدیث آئی ہے آپ خود سمجھ جائیں گے مثال کے طور پر یہی حدیث میں آپ کے سامنے پڑھ کر سناتا ہوں مسند احمد میں یہ روایت ان الفاظ کے ساتھ آئی ہے مَا أُوتِيكُمْ وَلَا أَمْنَعُكُمْ حضر اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نہ تم میں اپنی مرضی سے تمہیں دیتا ہوں نہ میں اپنی مرضی سے روکتا ہوں دیکھو اسی حدیث میں یہ الفاظ ہیں مَا أُوتِيكُمْ وَلَا أَمْنَعُكُمْ نہ تم میں اپنی مرضی سے دیتا ہوں نہ میں اپنی مرضی سے روکتا ہوں یا جو میں تمہیں دیتا ہوں یا جو میں روکتا ہوں انما انا قاسم میں تو صرف تقسیم کرنے والا دیتا کون ہے اصل میں یا تو نفی کے معنی میں کہ میں نہیں دیتا ہوں میں نہیں روکتا ہوں یا اس میں موصول کے معنی میں کہ جو میں دیتا ہوں جو میں روکتا ہوں اس میں میرا کام سے باٹنے کا ہے دیتا کون ہے واللہ یوتی اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کرتے ہیں باٹتے ہیں لیکن کس چیز کا یہ کونسی چیز ہے یہ کیا لوگوں میں رزق باٹنے والی بات ہے یہ کیا لوگوں میں بیماری اور شفا باٹنے والی بات ہے تقسیم کرنے والی نہیں اللہ کی نبی عی nutritی نے یہ مالِ غنیمت کے بارے میں کہا اللہ کی نبی عی سبح Lands get یہ بات مالِ غنیمت کے بارے میں کہی امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے صحیح بخاری کے اندر ایک باب مقرر کیا باب قول اللہ تعالی وَعَلَمُواْ أَنَّا غَنِمْتُمْ مِنْ شِحِ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلْرَسُولِ باب وَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلْرَسُولِ مالِقِ غنیمت کا پانچمہ حصہ اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے ہے یہ باب نقل کرنے کے بعد امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں خود امام بخاری کی عبارت پڑھ کر سناتا وہ کہتے ہیں باب قول اللہ تعالی فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلْرَسُولِ یعنی لِلرَسُولِ قَسْمُ دَالِك یعنی رسول کو یہ جو مالِ غنیمت ہے وہ تقسیم کرنے کی ذمہ داری اللہ نے دی ہے قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ سَلَّمَ اِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَخَازِنٌ وَاللَّهُ يُعْتِي میں تو صرف وہ جمع کر کے رکھنے اور باٹھنے کا کام کرتا ہوں تقسیم تو اللہ تبارک و تعالی کرتا ہے کیا مطلب کس کو دینا چاہیے کتنا دینا چاہیے یہ اللہ نے فیصلہ کر دیا میرا کام صرف دینے کا ہے یا روکنے کا ہے سوال یہ ہے کہ یہ جو حدیث ہے مالِ غنیمت جو بیت المال میں آتا ہے یہ مال لوگوں میں باٹھنے سے متعلق ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے حدیث کی شرح کی ہے اب لوگ اسے مالِ غنیمت کی تقسیم کا معاملہ نہ سمجھ کر پوری دنیا کے نفع و نقصان کے معاملات کو باٹھنے والا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیں یہ غلط ہے وقت اجازت نہیں دیتا کہ میں زیادہ تفصیل میں جاؤں بنیادی بات جو آپ حضرات اور خواتین کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ قرآن کی آیتیں بڑی صاف ہیں احادیث بڑی صاف ہیں کہ اللہ تعالی ہی مختارِ کل ہے اللہ کے علاوہ پوری کائنات میں کوئی مختارِ کل نہیں ہے اللہ نے کسی کے اختیار میں نہیں دیا ہے معاملہ اگر کوئی اللہ کے نبی کو مختارِ کل کہہ رہا ہے وہ ان آیات اور احادیث کے خلاف جا رہا ہے اور جن آیات اور احادیث سے استدلال کر رہا ہے ان آیات اور احادیث میں وہ معنی نہیں ہے جو معنی وہ سمجھنا چاہ رہا ہے اسی لیے میں جو بات آج آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا وہ یہی کہ نبی علیہ السلام کو مختارِ کل ماننا یہ بھی اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ شرک کی ایک شکل ہے کہ جو حق اللہ کا تھا کہ ہر چیز کا اختیار اللہ کے پاس ہر چیز کا مالک اللہ ہے نفع نقصان کا مالک صرف اللہ تعالی ہے موت و حیات کا مالک صرف اللہ تعالی ہے رزق دینے والا صرف اللہ تعالی ہے خیر و شر کا مالک صرف اللہ تعالی ہے یہ اختیار گویا اللہ کے نبی کو دے دیا گیا کسی اور کو دے دیا گیا اللہ تعالیٰ نے ایسا کوئی اختیار کسی اور کے حوالے نہیں کیا لہٰذا غیر اللہ کو مختارے کل ماننا یہ شرک کی شکلوں میں سے ایک شکل ہے اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ سارے مسلمانوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے قرآن و سنت کے جو آیات اور احادیث ہمارے سامنے آتی ہیں اسے قرآن کے نقل کرنے والے روایت کرنے والے صحابہ نے جیسے سمجھا ہے ان کی سمجھ ان کے بعد تابعین نے تبہ تابعین نے جیسے سمجھا ہے ان کی سمجھ کے مطابق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو شرک سے بچا کے توحید پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین